محبت کے لیے صرف دو انفاظ کا ایک صفلی منطر ایک جاندار منطر بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کا اپنا چینل المالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوشاندید دوستو آج محبت کے لیے صرف دو انفاظ کا ایک صفلی منطر ایک جاندار منطر ایک شاندار منطر لے کر آیا ہو یہ عمل صرف ایک جن آپ نے کرنا ہے اور یہ انتہائی آسان عمل ہے صرف دو انفاظ ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں لیکن ان کی ایک مخصوص تعداد ہے وہ میں آپ کو مکمل بتاؤں گا آپ نے اس منطر کو پڑھ کر مطلوب کی تصویر پر ڈم کرنا ہے یعنی مطلوب کی تصویر پر پھوک بانی ہے اور پانی کا ایک گلاس آپ کو اس عمل کے لیے چاہیے ہوگا وہ بھی آپ کو اس عمل میں ضرور پڑھے گا جی تو دوستو جیسے میں بتا رہا تھا ایک پانی کا گلاس آپ کو چاہیے ایسے آدھا بھرا ہوا ہوں اور بس آپ کو باقی عمل میں آپ سے سیر سے بتانے والا ہو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں چیلنج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو یوٹیوب پر ہی مکمل دیکھیں یہ صرف دو ادفاظ کامل ہے میں آپ کو اس کا پورا طریقہ بتانے والا ہوں دوستو اس عمل کو آپ نے رات میں کرنا ہے زیوال کے وقت لیکن دن کونسا ہوگا پیر کا دن ختم ہوگا پیر کا دن ختم ہوگا اور اس کے بعد دوسرے دن منگل کا دن ہوگا اور یہ جو درمیان والی رات ہے اس رات میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور ٹائم ہوگا بوقت زیوال آپ نے اس کو کرنا ہے یعنی جیسے میں پہلے بھی بتا جکا ہوں برہا دنوز میں کہ یہ ٹائم گیارہ بچ کر پچاس منٹ پہ شروع ہوتا ہے اور بارہ بچ کر بیس منٹ پہ ختم ہوتا ہے مختلف شہروں میں اس کے اوقات مختلف بھی ہو سکتے ہیں پانچ دس منٹ کا فرق بھی ہو سکتا ہے وہ آپ نے آپ اپنے شہر کے زیوال کے وقت کے مطابق اس کو دیکھیں اور اس وقت آپ نے کرنا ہے یہ آدھا گھنٹہ ہی کموں بیش ہوتا ہے ہر شہر میں آپ نے اس ٹائم پہ اس عمل کو شروع کرنا ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں یعنی گیارہ پچاس سے پہلے شروع نہیں کرنا اور بارہ بیس کے بعد شروع نہیں کرنا دن میں آپ کو بتا چکا ہوں پیر کا دن ختم ہو چکا ہوگا اور دوسرے دن منگل کا دن ہوگا جو جج درمیانی رات ہے اس رات میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور ٹائم یہ رہے گا بہت زیوال آپ نے اس کو کرنا ہے تو دوستو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے آپ نے پڑھنے ہیں دو الفاظ جنگولیا یہ ایک لفظ ہو گیا دوسرے لفظ ہے جگ جمال یہ دوسرے لفظ ہو گئی یہ دو لفظ آپ نے پڑھنے ہیں صرف دو لفظ اور ان کی تعداد میں بھی آپ کو بتا دوں یہ ان کی تعداد ہے ایک ہزار ایک سو گیارہ مرتبہ ون تھاؤزن ون ہنڈرڈ اینڈ الیون ٹائم یہ آپ نے گیارہ سو گیارہ مرتبہ آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے اور پانی کا گلاس آپ کے سامنے ہوگا آپ پانی کی تفسیر بھی سننے گا کہ پانی آپ کو کیسے چاہیئے یہ پانی دیکھنے میں آدھا گلاس ہے آپ کے سامنے موجود ہے اور آدھا گلاس ہی آپ کو چاہیئے لیکن یہ آدھا گلاس سات گھروں سے آپ نے پورا کرنا ہے سات گھروں کا پانی آپ کو چاہیئے چاہے سرکاری لائن آ رہی ہے اور ایک ہی لائن سے سب گھروں میں پانی جا رہا ہے اس سے کوئی فرکنگ بڑھتا آپ سات گھروں میں جائیں گے اور ان کے کچن سے ایک ایک گھونٹ پانی کٹھا کریں گے اور سات گھونٹ کٹھے ہو جائیں گے تو یہ آدھا گلاس پانی کا بن جائے گا یہ پانی کے گلاس آپ کو چاہیے اور آپ کو آپ کے مطلوب کی تصویر چاہیے یہ میرے پاس سادہ کاغذ ہے میں صرف آپ کو مثال کے لیے بتا رہا ہوں آپ نے مطلوب کی تصویر لینی ہے وہ خواہ مرد ہے یا عورت ہے جو بھی ہے آپ کا آپ نے کوئی نام کہیں نہیں دکنا صرف آپ کو تصویر چاہیے تصویر چاہے فیس کی ہو چاہے مکمل ہو چاہے وہ آدھی تصویر جیسے ہوتی ہے جیسے بھی ہو لیکن فیس نظر آ رہا ہو اور فیس سے پہچان ہو رہی یہوں یہ کون بندہ ہے اس تصویر کو آپ نے اس پانی میں ڈپ کر دینا ہے اس پانی میں ڈپ کر کے تکنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے یہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں جنگولیا جگ جمال جنگولیا جگ جمال جنگولیا جگ جمال اس عمل کو آپ نے گیارہ سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے اس گلاس پہ دم کرنا ہے اس گلاس پہ پھوک بڑھ رہی ہے اور یہ پھوک آپ سات مرتبہ مارے گے سات مرتبہ آپ نے اس پانی پہ پھوک مارے گی ہے تصویر آپ کے مطلوب کی پانی کے اندر موجود ہوگی اور آپ نے اس کے اوپر دم کر دینا ہے دم کرنے کے بعد آپ کا یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس پانی کو محفوظ کر لینا ہے چاہے آپ اس کو کسی الگ بوتل میں ڈال لیں چاہے اسی طرح سے آپ اسی گلاس میں ہی اس کو فریڈ میں رکھ دیں یا کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں جہاں یہ بچوں کی پہنچ سے دھوڑ ہو اور کوئی اس کو دسترد نہ کرے اس کو رکھ دیں یہ ایک دن میں یا دو دن میں آپ کا مطلوب آپ سے رابطہ کرے گا جہاں بھی ہے وہ پریشان ہو جائے گا وہ حیران و پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ رابطہ کرے گا آپ سے ملنے کی بہنشی کرے گا آپ اب فون اپنا آن رکھیں گے تاکہ اس کی گھر کال آئے تو آپ اس کو اٹینڈ کر سکیں جب آپ کا محفوظ آپ کے پاس حاضر ہو جائے اور جب آپ دیکھیں کہ اب معاملات بہتر ہو گئے ہیں تب آپ نے اس تصویر کو پانی سے نکال لینا ہے اور اس پانی کو گھر کی چھت میں ڈالنا ہے جہاں پرندے وغیرے اس کو پی لیں تو کوئی مشکل نہیں لیکن کسی کے پاؤں کے نیچے اس کو نہیں آنا چاہیے گو کہ یہ ایک صفلی عمل ہے لیکن پھر بھی اس کا تھوڑا سا ہمیں عدد احترام کرنا پڑے گا گھر کی چھت پر ڈال دیں یا اگر گھر کی چھت آپ کو مجسر نہیں جیسے کچھ دوست فلیرس میں رہتے ہیں تو وہاں گھروں کی چھتیں نہیں ہوتیں گھر تو ہوتے ہیں چھتیں نہیں ہوتیں پھر آپ اپنے گھر کی کسی دیوار پر اس کو ڈال دیں تاکہ یہ پانی جہاں گرے زمون پر گرے اگر تو پاؤں کے نیچے نہ آئے دیوار پر ڈال دیں اس پانی کو ایسے ضائع نہیں کرنا یا پھر آپ فلیرسی میند کریں گے تو اس کو کسی پارک میں لے جائیں گے تو پارک میں کسی ایسی جگہ کسی درخت کے نیچے کسی درخت میں ڈال سکتے ہیں یا آپ کے گھر میں اگر کوئی گملہ موجود ہے تو اس پانی کو وہاں ڈال دیں تصویر آپ نے اس پانی میں سے نکال لینی ہے اس کو سکھاں کے خوش کر کے اپنے پرس میں رکھ لینا ہے وہ تصویر آپ کے پرس میں رہے گی ہمیشہ کے لیے جب تک وہ تصویر آپ کے اس پاس رہے گی آپ کا مطلوب آپ کا محبوب کسی دوسرے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں صرف آپ کا ان سوچے گا یہ عمل آپ نے تصویر پر کیا ہے تصویر کو آپ نے مضبوطی سے اپنے پاس رکھنا ہے تصویر اگر آپ نے مس کر دی تو پھر ہو سکتا ہے کچھ پرابلنس آپ کے لیے ہو جائیں لیکن ہونے نہیں چاہیے اگر آپ نے یہ عمل پورے تسلی کے ساتھ پوری یقین کے ساتھ پورے خوشو خضو کے ساتھ کیا ہے تو آپ کو انشاءاللہ اس سے فیدہ ہوگا اور دوسری بات یہ ہے دوستو کہ جب آپ عمل کریں گے اب آپ کا فون بند ہونا چاہیے جب آپ پڑھائی کر رہے ہوں گے تاکہ پھر آپ کو کوئی بسٹربنس نہ ہو کوئی بندہ آپ کو فون کر کے تنگ نہ کرے گا تو پھر وہ عمل نہیں رہے گا دوستو یہ تھا ہمارا آج کا عمل اجازت چاہتا ہوں جلد ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ